الحمدللہ اللہ ذی لا یبلغ مدہتہ القائلون ولا یحسین اماہ اللہ الدون ولا یعاد حقہ المجتہدون اللہ ذی لا یدرکہ بؤد الحمام ولا ینالہ غوصل فتان اللہ ذی لیسا لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فتر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاخہ برحمتہ وواتادا بسخور میادان آرزہ اول الدین معرفته وکمال معرفته تصدیق به وکمال تصدیق به توحید وکمال التوہید ہو الاخلاص لہو وکمال الاخلاص لہو نفی الصفات انہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہا غیر الصفات ومن وصف اللہ سبحانہو فقد قرنہو ومن قرنہو فقد سناہو ومن جزاہو فقد جہلہو فقد اشارہ اله ومن اشارہ الہ فقد حدہ ومن حدہ فقد حدہ السلاة والسلام علیہ السیدن انبیاء والمرسلین مشیرن المسدد نزیرن المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم المحمد وآہل بیتِ الطیبین الطاہرین المعصومین خاندانِ زہرہ پہ بلند آواز سے صلوات پڑھ مزاجِ مولا کی نفاستوں پہ ناغوار نہ گزرے تو تکلیف کریں صلوات بلند آواز سے پڑھ ہم میں سے ہر انسان بشرتے کہ وہ انسان ہو کسی نہ کسی دور میں کسی نہ کسی دور پر ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں کسی نہ کسی آسانی میں کبھی نہ کبھی انجماد میں کبھی نہ کبھی روانی میں ہر انسان کسی پل کسی سات کسی لمحے میں ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے آلِ محمد کے احسانات کا جس جس انسان کی لوہِ ضمیر پر آلِ محمد کے احسانات کا کوئی نقش محفوظ ہو وہ قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے اور احسان سمجھ کے نہیں ایمان سمجھ کے بہت بلند صلوات پڑھو سارے میں ایک سروات اتنے بلند پڑھو جتنا آلِ محمد ذہنی طور پر بلند ہو سکتے ہیں سارے میں بڑی نوازش بہت شکریہ محسن نقوی دعا گو ہے کہ محمد اور اہلِ بیعتِ محمد کا خالق محمد اور اہلِ بیعتِ محمد کو اپنی پہچان کا وسیلہ قرار دینے والا اللہ محمد اور اہلِ بیعتِ محمد کے طفیل اور صدقے میں یہ کائنات خالق کرنے والا اللہ محمد اور اہلِ بیعتِ محمد کو خالق کر کے انہیں غور سے دیکھ کر اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ محمد اور اہلِ بیعتِ محمد کو خالق کر کے ساری خلق کو ان کے صدقے میں پیدا کرنے والا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد اس مجلس عذا میں آپ کی حاضری کا آپ کو بہترین آج رطا فرمائے ہم سارے محتاج ہیں جتنے مجسمیت جہاں موجود ہیں سب کے سب محتاج ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ سخینی کریم ہیں میں دعا گو ہوں کہ اس مجلس عذا میں بیٹھا ہوا ہر انسان میری ماں بہنے میرے بھائی میرے بزرگ جو جو حاجات شریعہ اپنے دل میں رکھتے ہیں خالق مجلس حسین کے ذکر حسین کا وہ آجر جو اس کے نزدیک ہے ہمارے نزدیک تو پتہ نہیں کتنا مخصوص آجر ہوگا جو اللہ نے اپنے نزدیک آجر رکھا ہے اپنا ذکر کرنے والے حسین کے تذکرہ کرنے والے مومنین کا خالق آپ سب کو عطا فرمائے میرے بھائی سفیر شاہ صاحب کے تمام تر دینی اور دنیاوی مقاصد کو خالق پورا فرمائے ان کے درجات پلند فرمائے ہے اجازت میں آغاز کروں اپنی گفتگو کا سردی یقینا زیادہ ہے اور راولپنڈی والوں کو شوق ہے کہ سردی میں بغیر شامیانوں کے مجلس سننا پتہ نہیں اس سے مودت میں اضافہ ہوتا ہوگا یا آپ چاہتے ہیں کہ نعرہ جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان ہم علی بادشاہ کے نعرے کے درمیان ایک باریک سا کپڑا بھی حائل نہ ہونے پائے سلامت رو ہم چونکہ ہجابات کے قائل نہیں ہیں چاہے وہ شامیانہ ہو چونکہ شامیانہ بھی علی کے ذکر میں اگر حائل ہو تو ہم ہٹا دیتے ہیں ہم تو اس پردے کو بھی ہٹا دیتے ہیں جو محمد اور اللہ کے درمیان علی نے ہٹایا تھا زرہ زرہ جاگتے آؤ میں پہلے لفظ آج کی گفتگو کا عرض کر رہا ہوں چونکہ مجمع بہت بیدار ہے ماشاءاللہ میرے میار کے مطابق ہے مجمع اسے نہ جگانا پڑے گا نہ پگھلانا پڑے گا سارے ذہنی طور پر تیار ہو پہلا لفظ میرا اگر سمجھ میں آ گیا تو ساری گفتگو سمجھ میں آ جائے گی پہلا لفظ اگر سمجھ میں نہ آیا خصوصاً نوجوان میرے بھائی پوری توجہ کریں گے پہلا لفظ سمجھ میں نہ آیا تو میری اپنی قسمت کی بلا پہلا لفظ میں عرض کر رہا ہوں کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں پوری توجہ ہو لفظ سمجھ میں آیا تو بولنا ہے میری حسنہ حسنہ ہی ہوگی ساری کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتا ذرا سمجھ کے دو ہستیاں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتا ایک ہستی خالق ہے ایک ہستی مخلوق ہے ایک ہستی رازق ہے ایک ہستی مرزوق ہے ایک ہستی معبود ہے ایک ہستی عبد ہے ایک ہستی مسجود ہے ایک ہستی ساجد ہے ایک ہستی اجائبات کا گھر ہے ایک ہستی مظہر الاجائب ہے دو ہستیاں سمجھ میں نہیں آتی ایک اللہ سمجھ میں نہیں آتا ایک علی سمجھ میں نہیں آتا اللہ سمجھ میں آئے تو اللہ رہتا نہیں جس کے سمجھ میں میری گفت ہوا ہے زرہ بولتے ہیں پورا مجموع میرا آج الحمدللہ بڑھے عرصے بعد پورا مجموع میرے میعار پر پورا ہے اللہ سمجھ میں آ جائے تو اللہ نہیں رہتا کیونکہ اللہ خالق ہے عقل مخلوق ہے اللہ لا محدود ہے عقل محدود ہے لا محدود اگر محدود میں سمٹ جائے تو لا محدود نہیں رہتا اللہ انسانی عقل میں سما جائے تو اللہ نہیں رہتا ایک اللہ سمجھ میں نہیں آتا اللہ سمجھ میں آ جائے تو اللہ نہیں رہتا پوری توجہ اللہ سمجھ میں آ جائے اللہ نہیں رہے دوسری ہستی علی کی علی بھی انسانوں میں مخلوقات میں واحد ہستی علی کی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا دنیا بھار کے اس مادرن دور میں اس میڈیا کے دور میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے اس دور میں ساری دنیا کے سینستان جہاں اکٹھے کرو اپنے پورے کمپیوٹر لے کے بیٹھیں موسی نقوی ایک سوال کرتا ہے کہ مجھے سمجھا دو دنیا میں ایک ایسا انسان گزرا ہے اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو مجھے بتانا ایک ایسا انسان پوری کائنات میں گزرا ہے جس کی غزہ جو کی سوکھی ہوئی تین دن کی باسی روٹی جسے گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے خود بھی کھاتا تھا نوکر کو بھی کھلاتا تھا ساری زندگی جو کی سوکھی ہوئی روٹی اس کی غزہ رہی ساری زندگی جو کی سوکھی ہوئی روٹی اس کی غزہ غزہ جو کی روٹی اور طاقت یہ تھی کہ انگوشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے چھے سو من وزنی دروازہ خیبر کا اس نے پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح آسمان پہ پھیکا سورج اور چاند دھونڈتے مر گئے دروازہ نہیں ملا حیدری کسی کی سمجھ میں آئے روٹی زندگی زندگی مدد یا حسین مدد یا مص نئی سمجھ میں آتا علی غزہ کھاتا ہے جو کی روٹی دروازہ اڑاتا ہے چھے سو من وزنی شاہ محدث دیلوی نے لکھا ہے ہم نے نہیں کہا چھے سو من وزنی دروازہ خیبر کا علی نے پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح اپنے ناخن کی نوک سے آسمان پہ پھینکا تو گبن بول پڑا انگریز مورخ کہتا ہے کوئی چیز اگر آسمان کی طرف پھینکی جائے تو جب تک آپ کے ہاتھ کی قوت رہتی ہے وہ چیز خلا میں رہتی ہے جب وہ قوت ختم ہوتی ہے تو زمین کی کشش کی وجہ سے وہ چیز زمین پہ گل پڑتی ہے کہتا ہے پورے انسانوں کے حجوم میں صرف ایک انسان ایسا آیا انگریز مورخ کہتا ہے چودہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے مکہ اور مدینہ کے ریکزاروں میں جو مسلمانوں کے آخری رسول کا بھائی تھا جو مسلمانوں کے آخری رسول کا بھائی تھا جس کا نام علی تھا جو ہم انگریزوں کے نزدیک مافوق البشر ہے سپرمین ہے اس علی نے ایک دروازہ آسمان کی طرف پھینکا تھا وہ آج تک واپس نہیں آیا کہتا ہے سائنسی اصول کے مطابق چودہ سو سال ہو گئے آج تک دروازہ واپس میں نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج تک علی کے ہاتھ کی قوت جا رہی ہے دروازہ جا رہا ہے قوت جا رہی ہے دروازہ جا رہا ہے حیدری سارے ملکے ملکے یوں نے بکھرا ہوا نارا نہیں چاہیے آج کس کی سمجھ میں آئے علی سمجھ میں وہ چیز آتی ہے جو محدود ہو جائے علی سمجھ میں نہیں آتا جس کے ایمان تازہ ہو رہے وہ میری طرف دیکھے اور تمہیں علی کا واسطہ بولتے آنا کبرستان میں پڑھنے کا میں آتی نہیں ہوں میرے ساتھ بولوگے تو لطف آئے گا علی سمجھ میں نہیں آتا کوئی سمجھا ہے مجھے تین دن کی جو کی روٹی کھانے والا علی خیبر کا دروازہ اڑھائے سمجھ میں نہ آئے جہاں سمجھ میں آ جائے مجھے بتا دینا پیدا ہو کعبے میں نازل ہو کعبے میں وارد ہو کعبے میں تین دن کا بچہ ہے علی رسول آتے ہیں اٹھاتے ہیں علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہتے ہیں یا علی ہم آئے ہیں تین دن کا بچہ ہے ماں شکایت کرتی ہے تین دن ہو گئے عجیب بچہ ہے نہ آنکھیں کھولتا ہے نہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے پیغمبر نے اٹھایا کہ ہم آئے ہیں بس جس کی سمجھ میں آ جائے مجھے بتا دینا تین دن کا معصوم بچہ کہتا ہے علی رسول کہتا ہے ہم آئے ہیں شاہ محدث دیل بھی لکھتے کہ علی نے آنکھیں نہیں کھولی تین دن کے بچے سے رسول نے کہا ہم آئے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ہاتھ پہشانی پہ رکھے آنکھیں بند رہی چھوٹا چھوٹا تین دن کا معصوم بچہ کہتا ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا باعث الہدہ محدث دیل بھی کہتا ہے یہاں میرا قلم چکرہ رہا ہے تو میں علی کا باستہ چند چراغ کی نگری میں اس بادشاہ کی نگری میں اگر لفظ پسند رہا ہے تو آسمانی نعرہ سنانا پسند رہا ہے تو کوئی نعرہ نہیں آنکھیں نہیں کھولی رسول نے کہا ہم آئے ہیں علی نے دونوں آگ پہشانی پہ رکھے السلام علیکہ یا نبی اللہ محدث دیل بھی کہتا ہے میرا قلم چکرہ گیا ہے میرا ذہن حیران ہے میری آقل دنگ ہے میرا دماغ فریشان ہے میں یہ کابتے ہاتھوں سے لکھنے پر مجبور ہوں کہ بند آنکھوں سے تین دن کے بچے نے آواز سنی اور شکل پہچان لی آنکھیں نہیں کھولی آنکھیں نہیں کھولی بند آنکھوں سے شکل پہچان کے سلام کیا کہتا ہے بند آنکھیں میرے بند آنکھیں دیگر بند آنکھیں سمجھ میں آئے تو بتانا پیغمبر کہتے ہیں ہم آئے یا علی کو سناؤ جا سمجھ میں آئے یہ میرا موضوع ہے جا سمجھ میں آئے بتا دے کچھ سناؤ تین دن کے بچے سے رسول کہہ رہا ہے اللہ رے اعتماد رسالت ہم آئے کچھ سناؤ نہ کہاں جاؤ سناتا نہیں چاہیے کچھ سناؤ اور علی کیا کہتے ہیں تین دن کا علی یا رسول اللہ حکم کرے کیا سناؤ تورات سناؤ زبور سناؤ انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ سرکار شاہ چنچر آق کی نگری میں بیٹھے ہوئے مومنوں جن کی رگوں میں علی کی مبدت ماں کے مقدس دودھ کی طرح گردش کر رہی ہے وہ میرے ساتھ آواز ملائیں گے رسول کہہ رہا ہے ہم آئے ہیں کچھ سناؤ علی کہتے ہیں تین دن کا علی کہتے ہیں کیا سناؤ تورات سناؤ زبور سناؤ انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ آپ سن کے چپ ہو گئے کسی کے ذہن میں سوال نہیں ابرا جب رسول کہہ رہے ہیں کچھ سناؤ اور علی کہتے ہیں تورات زبور انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ تو ابھی قرآن نازل نہیں ہوا حیدری ہم کہتے ہیں علی کعبہ میں پیدا ہوا مولوی ناراض ہم سے ہم سے کیوں ناراض ہوتے ہیں علی جانے کعبہ جانے کعبہ والا جانے ہم سے نہ اور حالکہ کعبہ کا کوئی احسان نہیں علی پہ معافی چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں شیعوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں کعبہ کا کوئی احسان نہیں علی پہ ہم رتبہ ایمان کیا میرے علی نے اسلام پہ احسان کیا میرے علی نے کعبہ تو زمانے کو سکھاتا رہا تہذیب لیکن کعبہ کو مسلمان کیا میرے علی حیدری 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 ہم رتبہ ایمان ربائی پھر نہ پڑوں سارے چاہتے ہو نا تمہیں علی کا واسطہ بولتے آؤ علی کا واسطہ اس دربار میں میں اللہ کو دوں وہ بھی نہیں ٹھکرائے گا تم میں سے ہر مومن سے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ بولتے آؤ تمہیں علی کا واسطہ اگر پسند آئے تو بولتے آؤ سارے مل کے ہم رتبہ ایمان کیا میرے علی نے اسلام پہ احسان کیا میرے علی نے کعبہ تو زمانے کو سکھاتا رہا تہذیب کعبہ کو مسلمان کیا یا علی ماں نے شکایت کیے تیسرے دن نے آنکھیں کیوں نہیں کھولتے علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں میں علی ہوں آنکھیں کھولتا بتوں پہ نظر جاتی غصہ آجاتا لڑنے کی اجازت ابھی آپ نے دی نہیں جاگو جاگو دودھ کو نہیں پیا بھا یا رسول اللہ گواہی دینا یا ہوں آپ کی نبوت کی ہرجہ خرچہ اپنے گھر سے کروں آئے جاگتے تو آو نا لفظ ہے موسن نقوی کا سمجھ میں آئے تو بولتے آؤ ہرجہ خرچہ اپنے گھر سے کروں افقِ دہانِ نبوت سے زبانِ رسالت طلوع ہوئی میں کہاں جاؤں تیرا ذہن دیکھ رہا ہوں حیدریہ ایک دعا مانگو علی کا نام لیتے ہوئے جسے کھاسی ہوتی ہے نا علی کا نام لیتے ہوئے جسے یرکان ہوتا ہے علی کا نام لیتے ہوئے جس کا دل بیٹھنے لگتا ہے علی کا نام لیتے ہوئے جس کی زبان تالو سے چپک جاتی ہے علی کا نام لیتے ہوئے جسے بزرگوں کی کوئی کہرالود وسیعت یاد آتی ہے علی کا نام لیتے ہوئے جسے ایمان اور علی کا نام لیتے ہوئے جسے نکاح ٹوڑتا نظر آتا ہے اللہ کرے رات کو سوئے گنگا ہو کے مرے حیدری سارے ملکے 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 مدد یا حسین مدد یا باس افقِ دہنِ نبوت سے زبانِ رسالت تلو ہوئی پاکستان بھر میں سب سے خوبصورت تیرا رجب منائے جاتی ہے یہاں داگپنڈی میں اور بیس سال سے ہم بھی حاضری دے رہے ہیں یہ جو آج پڑھ رہا ہوں وہ تیرا رجب کو نہیں پڑھوں گا آج سنتے چلے جاؤ اور جہاں تک جبریل نہ روکے وہاں تک اڑتے جانا میرے ساتھ تلو ہوئی زبانِ رسالت علی کے حلق میں غروب ہوئی زبانِ رسالت تلو ہوئی علی کے حلق میں غروب ہوئی تین دن کے معصوم علی نے کسی کے سمجھ میں آئے تو بتانا تین دن کے معصوم علی نے سارے علومِ الہیہ لوحِ محفوظ کے علوم علومِ نبوت علومِ امامت کائنات کی ساری شریعتیں زبانِ رسالت سے کترہ کترہ کر کے شیرِ مادر کی طرح اپنی رگ رگ میں انڈیل کے علی سہراب ہوا پیغمبر کہتے ہیں آپ تو راضی ہونا علی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے پیغمبر کی گردن چھوٹی علی کی پیشانی کا بوسا لیا تین دن کے معصوم علی نے اپنی زبان میں کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا آپ نے اللہ کے گھر میں زبان دی ہے اللہ کے لئے سمجھ میں آجائے میرے بھائی نعرہ حدری یا علی تیرے مومن نعرہ چھوٹا لگاتے ہیں پیرا نام بڑا ہے نعرہ حدری بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ قبر کا راستہ ہے مارے جاؤ گے اس لیے کہ ہم تو قبر میں جائیں گے ہمیں نہ قبر کا خوف ہے نہ حساب کتاب کا خوف ہے اگر فرشتوں نے پوچھ بھی لیا پوچھ بھی لیا کوئی حساب کتاب تو میں تو چونک کے بیدار ہو کے انگرائی لے کے قبر میں کہوں گا ہم حسابی نہ کتابی ہم حسابی نہ کتابی ہاں خبر ہے اتنی کیوں آئے ہو قبر میں پھر نہ حساب آتا ہے نہ کتاب آتی ہے آئے کیوں ہو میں کہوں گا ہم حسابی نہ کتابی ہاں خبر ہے اتنی اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں جاغو 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 ہم حسابی نہ کتابی ہاں خبر ہے اتنی اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں فرشتے کہیں گے کیوں آئے ہو یہاں کیوں آئے ہو میں کہوں گا زندگی وار کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں قبر میں ہم نے سنا تھا کہ علی ہے حیدری 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 پھر پڑھو کی بلا سارے چاہتے ہو پھر پڑھو پھر جبریل تک آواز پہنچو نارہ حیدری حیدری ہم حسابی لا کتابی ہاں خبر ہے اتنی اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں کیوں پہنچو یہاں ہم کہیں گے زندگی وار کے زندگی بیج کے زندگی چھوڑ کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں قبر میں ہم نے سنا تھا کہ علی آتے ہیں شاہ شاہ ہم سے پوچھا تھا نا مولا روم نے کہ تم قبر میں کیا کرو گے کہا کیا ہوگا کہا سوال جواب ہوں گے کہا کہ میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا ہر ایک خواب کو اپنا خیال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا شامس کہتا ہے علی کے نام نے جرت وہ دی کہ زیر لحد میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا سلامت ملکے 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 مدد مدد کیا حسین مدد کیا با مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو بھائی زفیر حسین اتنی خوبصورت مجلس انوار آل محمد برستے نظر آرہے ہیں علی کی عزت کی قسم اور میں سیدوں کے وعدہ کرتا ہوں آج کی اس مجلس میں جو کچھ میں محسوس کر رہا ہوں علی کی مودد تھاتے مارتے ہوئے دریاء کی طرح سمندر میں تبدیل ہونا چاہتی ہے جب رگوں سے علی علی پھوٹے کچھ مانگ لینا دربار اچھا ہے مقدس دربار ہے نام مقدس ہے سلامت رہا یہی ہوگا نا عالم ہمارا جب ہم محشر میں جائیں گے نا سارے دھوپ ہوگی کرمی ہوگی پسینہ ہوگا سب کچھ ہوگا کسی کو کسی کی پہچان نہیں ہوگی ہم سارے مومن اسی طرح سے ریاض سنشاہ صاحب میں دوسرے سارے نعرہ ہیدری لگواتے ہوئے جب نعروں کا شور بڑھے گا نا دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہوگی وہ ہم یہاں بھی توڑ دیتے ہیں وہاں بھی توڑ دیں گے فرشتے موجود ہوں گے کہیں گے چاہتے کیا ہو تمہیں علی کا واسطہ میرے یہ فکرہ سمجھ میں آ جائے نا خصوصاً ذہین دوست شاہدی تو آرے واسطہ ہے سرکار آپ کے لئے حضور آپ کے لئے جس کی سمجھ میں آئے فکرہ ضرور سمجھنا اور لطفات ہے لطف آئے گا آپ کو ایسے ہی آگئے میرے ذہن میں فرشتے دونے گے چاہتے کیا ہو سارے نظام محشر کو تم نے درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے چاہتے کیا ہو ہم کہیں گے وہ کہاں ہیں ہم کہیں گے وہ کہاں ہیں کہیں گے کون وہ کہاں ہیں کون ہم کہیں گے جس کے لئے مر مر کے یہاں پہنچیں سارے مل کے جس کے لئے مر مر کے یہاں پہنچیں علی کہاں ہیں جس کے لئے زندگی بھر لڑتے رہے کبھی اس کے حق کے لئے کبھی پہلا نمبر بنانے کے لئے کبھی چوتھے نمبر گوھتانے کے لئے کبھی ولایت کے لئے کبھی اس کے حاضر ناظر ہونے کے لئے کبھی اس کے قبر میں آنے کے لئے وہ ہے کہاں وہ کہیں گے قبر سے کیسے آئے ہو یہ تو محشر ہے ہم کہیں گے محشر وہ تو کیا ہے کیا ہوا محشر آگے ہوں اے فرشتو ہمیں محشر کی ضرورت کیا تھی چارہے زوف بسارت کو چلے آئے ہیں خوف دوزہ خینہ فردوس کا لالے چھمکو ہم تو مولا کی زیارت کو چلے آئے ہیں وہ ہے کہاں علی کہاں فرشتے آپ اس میں کہیں گے اپنے پیر بھائی ہیں سارے کہیں گے بھائی گھبراؤ نہیں وہ سامنے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے جھرمت میں یاکوت کے تخت پہ فیروزہ کی کرسی پہ زمرد کا ساتھاں میں امامہ صحاب سر پہ رکھے محشر کا سورج اتر اتر کے جس کا تواف کرتا ہے وہ مطمئن چہرے والا علی بیٹھا ہے انبیاء اس کی زیارت کر رہے ہیں ہم سارے دوڑیں گے یا علی یا علی یا علی یا علی ذرا نیچے آ یا علی ہاتھ دست بوسی کی اجازت دے قدم بوسی کی اجازت دے آپ اس میں کہیں گے کتنا خوبصورت ہے علی ہم جو کچھ کہتے رہے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے رہے علی تو یہ ہے یہ جو اس کی نالائن اٹھایا ہوا ہے یہ کون ہے فرشتے کہیں گے یوسف نبی ہے میرے میعار پہ سنو علی اپنے میعار پہ نہیں چھوڑ دو محبتیں اشک کرو علی سے محبت کبھی نفرت میں تبدیل ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے علی سے اشک کرو اشک کرو گے علی سمجھ میں آتا چلا جائے گا یا علی جنت دے یا علی فرشتے چھیڑتے ہیں سناکتی کارڈ پوچھتے ہیں جنت دے جب سور بچائیں گے جنت دے علی کہے گا چھیڑو نہ مجھے اے میرے دلدار ملنگو اوہ جاگو اوہ جاگو اوہ جاگو چھیڑو نہ مجھے اے میرے دلدار ملنگو بنا جنت دے علی کہیں گے جو کچھ بھی تمہیں چاہیے ماحول سے لے لو سمجھ آ رہی ہے میرا پھائی ریاض کہہ رہا تھا بعض اوقات محسن بھائی ایسے لفظ بول جاتے ہیں جو ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں اب سر اوپر سے گزریں گے چھیڑو نہ مجھے اے میرے دلدار ملنگو یا علی جنت دے علی کہیں گے چھیڑو نہ مجھے یا علی فرشتے چھیڑتے علی کہیں گے چھیڑو نہ مجھے یا علی جنت دے چھیڑو نہ مجھے اے میرے دلدار ملنگو جو کچھ بھی تمہیں چاہیے ماحول سے لے لو ماحول سے لے لو یا علی جنت چاہیے علی کہیں گے اس وقت میں نبیوں کے مسائل میں ہوں مصروف جنت کی طلب ہے تو وہ بہلول سے لے لو حیدری ملکے 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 سارے سارے آواز گونجے علی علی لفت کلندر علی علی مزاجِ گل شاخِ گل پہ دیکھو مقامِ خوشبو سباہ سے پوچھو ایک اشرا میں تقریر کروں تجھے دو لفت سمجھاؤں کہ پھول کا مزاج اگر دیکھنا ہو نہ گلے کے ہار میں دیکھو نہ بازار میں دیکھو نہ دستِ خریدار میں دیکھو نہ کسی کے مزار پہ دیکھو بلکہ پھول کا مزاج دیکھنا ہو تو صبح کے وقت جب وہ اپنی اصل سے جڑا ہوا ہوا کو خوشبو کی خیرات بان رہا ہو مزاجِ گل شاخِ گل پہ دیکھو مقامِ خوشبو سباہ سے پوچھو مزاجِ گل تھوڑا بولو یہ ارد گرد بیٹھنے والے چپو جائے تو رسول ڈر جاتے ہوتے ہیں بھائی مزاجِ گل شاخِ گل پہ دیکھو مقامِ خوشبو سباہ سے پوچھو پھر پڑتا ہوں مصرہ تاکہ میرے ساتھ بولو مزاجِ گل شاخِ گل پہ دیکھو مقامِ خوشبو سباہ سے پوچھو بارش کی رمجمنی چاہیے مصرہ دھارداد چاہیے مزاجِ گل شاخِ گل پہ دیکھو مقامِ خوشبو سباہ سے پوچھو علی کا رتبہ گھٹانے والو علی کا رتبہ خدا سے پوچھو علی کا رتبہ خدا سے پوچھو علی کا رتبہ خدا سے پوچھو لہد میں قبر میں لہد میں منکر نقیر پوچھیں گے کچھ تو یہ کہہ کہ ٹال دوں گا کیا سوال مشکل ہے اے فرشتو جواب مشکل کچھ حاصل ہے حیدری 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 شاماش حیدری 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 علی تیرے کیا کہنے آج کلاپڑے چھگرے علی فلاں چیز کا جذب ہے فلاں چیز کا جذب ہے یا نہیں ہے یہ بھی کوئی سوال ہے یار نماز کیا ہے واجب روزہ کیا ہے واجب حج کیا ہے واجب خمز کیا ہے واجب زکاة کیا ہے واجب جہاد کیا ہے واجب نماز واجب ہوتے ہوئے بھی ساری کی ساری نماز جذب ایمان ہے اگر آپ بھی نہ سمجھا کوئی تو مجھے تکلیف ہوگی ایمان سے تیرہ رجب کے لیے میں فیلڈ بنا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کون سمجھتا ہے علی ساری کی ساری نماز واجب ہوتے ہوئے جذب ایمان ایمان کا جذب سارا کا سارا روزہ واجب ہوتے ہوئے ایمان کا جذب سارا کا سارا حج واجب ہوتے ہوئے ایمان کا جذب سارا کا سارا جہاد واجب ہوتے ہوئے ایمان کا جذب 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 کمیز کل ہے جیب جذب ہے کمیز کل ہے جیب جزو جزو کل سے باہرحال مقابلہ نہیں کرتا نا کمی نماز جتنی واجب ہو جزو ایمان کچھ تو شرم کرو ہندق میں رسول کہہ رہا ہے بارزل ایمان و کل لے کل کا کل ایمان سلمان مزاج بن کے سننا ابو ذر مزاج بن کے سننا مسم مزاج بن کے سننا راول پنڈی کے مومن بر کے نہ سننا تمہیں علی کا واسطہ پیغمبر کہہ رہا ہے عام آدمی نہیں کہہ رہا علی جو ہے وہ کل ایمان ہے کل کا کل ایمان سارا ایمان کل ایمان علی ہے ایمان کا کل ایمان کا کل علی ایمان کا جزو نماز ایمان کا کل علی ایمان کا جزو روزہ ایمان کا کل علی ایمان کا جزو حج ایمان کا کل علی ایمان کا جزو زکاة ایمان کا کل علی ایمان کا جزو خمس ایمان کا کل علی ایمان کا جزو جہاد یہ سارے جزو ہیں علی کل ہے یہ تو علی سے پوچھو مولا نماز تیرا جزو ہے کے نہیں نہ جاگو نہ جاگو یہ تو علی سے پوچھو تکبیر اللہ حضرت جلے بندے زین نہ رکھنے پہ ہو وہ جواب دے ہو جلے نہیں رکھنے پہ ہو بڑی بات ہے کل تجز پہ پوچھنا تو انہیں علی کل پاچھا ہے بہت نماز ہے تو اڈی کے نہیں نہ رائے تکبیر تیرے خدا دبان دکتی ہے اچھا بولو نہ رائے رسالہ بہت کھلے کر کے بہت نارا حیدری اچھا بولو حیدری حسینیت حسینیت جلیدیت نہ رائے سلوان یہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا جب نمازیں پیش ہوں گی ہماری بھی دوسروں کی بھی یا علی اس کی نمازیں تیرا جذب تھی یا جاگو علی کا واسطہ جاگو اس کا روزہ تیرا جذب تھا یا علی تو تسلیم کرتا ہے اس کا جہاد تیرا جذب تھا جس کا علی کہے گا اس کی نماز میرا جذب اس کا روزہ میرا جذب وہ چلے جائیں گے قرآن کہتا ہے باقی کی نمازیں اس کے موں پہ ماری جائیں یہ فیصلہ کن بات گھبراتے کیوں ربائی پڑھ رہا ہوں ساری زمین بنا کے اگر اب بھی ربائی نہ سمجھ میں آئی تو میں کہوں گا چلو میرا بھائی لوگوں وہ مرد حق وہ پیمبر کا چارہ ساز یا علی تیرے کیا کہنے ہیں علی تیرے کیا کہنے ہیں تو عظیم ہے لوگوں وہ مرد حق لے جاؤ سارا دین نہیں چاہیے ہمیں ہمیں علی دے دو دین تمہارا ایمان ہمارا دین تمہارا ایمان ہمارا مرشید مرشید ترنگے چاہا دین تمہارا ایمان ہمارا ربائی پڑھ رہا ہوں ربائی پڑھ رہا ہوں پسند آئے تو جس کا جی چاہے اٹھ کے نعرہ لگائے جس کا جی چاہے دونوں بازو پلند کر کے لگائے نعرہ یہ اب تمہارے اپنے زرب پہ ہے پتہ نہیں کتنے خوش ہوتے ہو جتنی خوشی ہو اترا بڑا نامیلی لینا لوگوں وہ مرد حق وہ پیمبر کا چارہ ساز افشاہ انگلیوں کی طرح جس پہ دل کا راز جس کی بس ایک زرب پہ سجدے کریں گے ناز وہ جس کا نام لے کے ہووی سرخرون نماز وہ جس کا نام لے کے ہووی سرخرون نماز یہ ربائی میری فیصلہ ہے اس وقت کہ کون سن رہا اور کون نہیں سن رہا اگر اس پہ خاموش ہوگے اس سے آگے پڑھنا فضول آسمانی نعرہ آیا تو مجھے کھلتا اور کھلتا دیکھو لوگوں وہ مرد حق وہ پیمبر کا چارہ ساز افشاہ انگلیوں کی طرح جس پہ دل کا راز جس کی بس ایک زرب پہ سجدے کریں گے ناز وہ جس کا نام لے کے ہووی سرخرون نماز جس کے بغیر دین کے پیکر میں پیکر کہتے ہیں جسم کو جس کے بغیر دین کے پیکر میں جا نہیں جس کے بغیر دین کے پیکر میں جا نہیں جس کے بغیر دین کے پیکر میں جا نہیں کس مو سے کہہ رہے ہیں وہ جزوِ ازا نہیں ہیداری 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 اگجار کو یہ طرز کلام آرہ ہر شخص نہیں لائے گے مدہ ہی ہے ہیدار اگجار کو یہ طرز کلام آنے نہیں سکتا اور مر جائے گا نافر نہ پکارے گا علی کو نہ باگ سبانوں پہ جنام آگے ہیداری 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 پھر پڑھو جو جو چاہتا ہے دو روحات پلند کر کے علی نے جتری آواز دیئے نارے ہیداری ہیداری لوگا وہ مرد حق وہ پیمبر کا چارہ ساز افشاہ انگلیوں کی طرح جس پہ دل کا راز جس کی بس ایک ذرب پہ سجدے کریں گے ناز وہ جس کا نام لے کے ہووی سر خرون نماز وہ جس کا نام لے کے ہووی سر خرون نماز وہ جس کا نام پتہ نہیں تم سمجھ رہے ہو یا نہیں جو شاعری کرتے ہیں یا جنہیں آدم سے رغبت ہے وہ سمجھتے ہیں وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخرو کوئی سمجھے گا جب سمجھنے آئے مجھے داد دینا ہوئی سرخرو نماز جس کے بغیر دین کے پیکر میں جانے ہی کس مو سے کہہ رہے ہو وہ جذبِ ازا نہیں نماز واجب ہے ازان مستحب ہے ہم واجب کی بات کرتے ہیں تم مستحب پر رکے ہوئے ہو جس کے بغیر دین کے پیکر میں جانے ہی آگے سنو کس مو سے کہہ رہے ہو وہ جذبِ ازا نہیں اور سناؤ مشکل کشا امیر خدا رنگ پھر پڑھتا ہوں پھر پڑھتا ہوں پھر پڑھتا ہوں میں تیز ہو جاتا ہوں تو کچھے اسٹیشن رہ جاتے ہیں مشکل کشا امیر خدا رنگ بچکن جس سے فضائے دستے اناہے چمن چمن اپنے خدا کا ناز خدایی کا بھاگ بن جس کے بغیر چار مکمل نفانجتان جس کے بغیر پھر اس سے بڑا نعرہ سنوں گا اس سے بڑا نعرہ سنوں گا جس کے بغیر چار مکمل بابا ریاض سے چلا گیا بابا اس طرح نہیں بیٹھ رہا اپنے خدا کا ناز خدایی کا بھاگ بن جس سے فضائے دستے اناہے چمن چمن مشکل کشا امیر خدا رنگ بچکن جس کے بغیر چار مکمل نفانجتان جس کے بغیر چار مکمل نفانجتان جس کا تمام علم شعوری ہے دوستو جس کا تمام علم شعوری ہے دوستو تشہد میں اس کا نام ضروری ہے کافی مجموعی بلندہ واغر لارا سڑاؤ درہ زور سے بولو اس طرح نہیں کافی پکارے پران پکارے پھر تم بھی بولو درہ اوچھا بولو دم بست کل اندر سارے شابان پکارے تبیہوں کا مولا اللہ کا سپاہی ہم سب کا مولا مالو دے کعبہ ملکن دو مولا ملکر کی تباہی ہر دور میں بولو دم بست کل اندر شابان پکارے مرسل کی صدا ہے ہم سب کی دور سارے مرسل کی صدا ہے جس کی آواز ہے ہم سب کی دعا ہے جو بول سکتا ہے جسے علی آتا ہے سمندری آسمانی بابا جی رازی بابا جی 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 تشد میں اس کا نام ضروری ہے دوستو تین دن کالی دیکھو میری طرف سرکات تین دن کالی چار دن کا اپنے گھر میں آیا ماں موجود نہیں جھولے میں سویا ہوا ہے غلافِ ردائے فاطمہ بنتِ اسد میں لپتا ہوا غلافِ ردائے فاطمہ بنتِ اسد میں لپتا ہوا امامت کا معصوم قرآن سلط ولایت کی لا محدود اللہ کرے سمجھ بھی آجائے ولایت کی لا محدود ولایت کا عظیم حکمران تین چار دن کی معصوم عمر سویا ہوا جھولے میں ماں موجود نہیں دائیں ہاتھ کانگوٹھا موں میں لے کے علی کائنات میں رزق تقسیم کرنے کے انداز سوچ رہا ہے جن کی رگو میں علی ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں جو علی کو قبر میں جاننا اور دیکھنا چاہتا ہے جو چاہتا ہے میرے سوالوں کا جواب بھی علی دے قبر میں وہ میرے ساتھ چلے جو کہتا ہے میری قبر میں منکر نقیر آئیں گے اس سے میری بات نہیں باہ فرشتے ضرور آئیں گے لیکن نام بدلو قبر میں فرشتے ضرور آئیں گے اللہ کا واسطہ نام بدلو ایمان سے بتاؤ ہو مومن مر جائے قبر میں جائے فرشتہ آ کے جگہے آنکھ ملتا ہوا اٹھے فرشتہ پوچھے تیرا نام کیا ہے وہ کہہ بھی میں مومن ہوں مومن کے تیرا نام کیا ہے وہ کہہ میں منکر ہوں کھلکے مہرہ کھلکے مہرہ ہی داری دلائیو 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 ایک مری پہ اسے ایک دلائیو پرشتہ اٹھائیں تیرا نام کیا ہے میں مومن ہوں اچھا آپ کا نام کیا ہے جناب میں منکر ہوں تو مومن تو اپنے محلے میں منکر کو برداست نہیں کرتا علیہ آپ کو سلامت قبر میں اکیلے میں منکر مل جائے اللہ جانے وہ کیا ہو کہے گا تیری تو تلاش میں دھام ہے ایک منکر تیرا نام کیا ہے میں نکیر ہوں جی میں نکیر ہوں منکر کہتا ہے جو کبھی مان جائے کبھی نہ مانے نکیر کہتے ہیں جو چٹا انکار کر دے مومن کی قبر میں فرشتے ضرور آئیں گے اللہ کا واسطہ ان کا نام بدلو ورنہ لڑائی کا فساد کا جھگڑا خطرہ بڑھ جائے گا مومن کی قبر میں آئیں گے مبشر اور بشیر مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو بشیر کہتے ہیں اسی وقت خوشخبری کو پورا کرنے والے کو اٹھائے گا تو کون ہے مومن ہوں پہچان پیدا کرا شناخت پیدا کرا یا علی مدد وہ کہے گا پیر مولا علی مدد دونوں فرشتے مسکرا پڑیں گے سینے سے لگائیں گے جو بشیر ہوگا کہے گا ابھی چلتا ہے جنت میں یا بعد میں جائے گا ایک مبشر ایک بشیر یوں گا علی سویا ہوا چار دن کالی آ گیا عجدر صاحب کا بھی جدے ہم جد ماں موجود نہیں علی سویا ہوا آ گیا عجدر نجس علیہین جب علی کے پہلے دشمن نے ماسوم علی کو خماو خواب سمجھ کے علی کی چھوٹی سی سلطنت جھولے کی پہلی سرحد جہنی جھولے کی لکڑی کو عبور کرنے کی ناپاک جسارت کی بیدار زمیر علی نے انگڑائی لی غلاف تار تار ہوا ہاتھوں کے دونے انگوٹھے علی نے کلہ عجدر میں ڈالے اللہ اکبر کہا علی کا پہلا دشمن ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پہ تڑپنے لگا دیکھتا ہوں کون بولتا ہے تڑپنے لگا علی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جھولے کی لکڑی پہ رکھ کے اپنے پہلے شکار کو زمین پہ فننار ہوتے دیکھا علی مسکرا کے بچپنے کے انداز میں کہتے ہیں خبردار پھر ادھر نہ آنا خبردار پھر ادھر نہ آنا خبردار پھر ادھر نہ آنا یہ میری ماں کا جھولا ہے تیرے باپ کا غار نہیں آپ جنہیں علی جتنا پیارا لگتا ہے نارے ہیدھری جنہیں علی جتنا پیارا لگتا ہے زرف ہے امتحان کا زرف ہے جب کوئی نہیں جتنا پیارا لگتا ہے ادھرہ پڑا نارے ہیدھری دس سال کا علی ہوا شاہباز ایک گھنٹہ پانچ منٹ ہو گئے میں ابھی ربانیاں پڑھ رہا ہوں دس سال کا علی ہوا نبوت کی گواہی تھی سمجھ میں نہیں آتا بیس سال کا علی ہوا بدر فتح کیا تھک گئے ہو جو تھک گئے ہیں سلوات پڑھ لیں مولا علی دے اکے سلام کر دے مولا علی دے اکے سلام کر دے مولا جنتی ملک آسمان والے علی اسم پڑھ دے گھوز کتب سارے بٹے اولیاء غلی صدان والے مولا علی دے کرن تعظیم دم دم دےو چن پریاں سلیمان والے پر مومنوں نبی انہوں نے کر دے نہرہ علی دے چڑھے نہرہ حیدری علی تیرے کیا کہنے علی تیرے کیا کہنے مجھے علی کی عزت کی قسم یہ جہاں اسلام آباد میں آج کل ہو رہی ہے بین الاقوامی دانشوروں کی شاعروں کی عدیبوں کی بین الاقوامی کانفرنس جس میں ایک سو پچیس ملکوں سے دانشور آئے ہوئے ہیں انٹیلیکچول آئے ہوئے ہیں جینئس آئے ہوئے ہیں آپ کے ملک سے صرف پچاس ہیں تو میں ان میں آیا ہوا تھا رات خرشید شاہ وزیر ہے تعلیم کا اس کی طرف سے کھانا تھا پرل کانٹینینٹل میں تو وہاں گئے ہم تو وہاں ایک چھوٹا سا سٹیج لگا ہوا اس پہ کوئی مغنی بیٹھا ہوا غزلیں گا رہا تھا کسی نے توجہ نہیں دی سب کھاتے پیتے رہے اس نے آخیر میں وہ ایک قبالی شروع کی آج نہیں تکل سارے علی علی کہیں گے مجھے اس پاک دربار کی قسم آؤ کبلا میرے بھائی علماء غزن فرباز توسفی صاحب مدد اللہ علی تشریف لارے ہیں میں ان کے انتظار میں تھا آج نہیں تکل سارے علی علی کہیں گے آج نہیں تکل سارے انہیں ایک سو پچیس ملک کے ملکوں کے دانشور جو تھے ان میں کوئی روز کے تھے کوئی امریکہ کے کوئی زمبیا کے ہر ملک سے آئے مسلمان بہت کلیل تھے باقی سارے لیکن پاک علی کی امامت کی قسم جھوٹ بولوں تو اللہ مجھے یہ رات نصیب نہ کرے جب اس نے کہا آج نہیں تکر سارے علی علی کہیں گے وہ جتنے آٹھ سو جو نو سو دانشور تھے باہر کے ملکوں کے انہوں نے دھمال ڈالنا شروع کرتے ہیں آج یہ خبر نیوز اخبار میں لگی ہے کہ آج نہیں تکر سارے علی علی کہیں گے اس پر دھمال ڈالی ہے دوسرے ملکوں کے دانشوروں نے اب تو ڈوب مرو وہ پہچان گے تمہیں شکل نہیں ہے نارا حدری یہ ساری مجلس آج میں جو پڑھ رہا ہوں میرے محترم چچا سید خادم حسین شاہ صاحب بیمار ہے ایک مہینے سے ملک کا بلا شبو سب سے بڑا آزادار ہے وہ اور وہ شیخ زید حسطال لاہور میں داخل ہیں کوئی ایک مہینے سے میں کہیں بھی نہیں جا سکا آج یہاں حاضر ہوا ہوں صرف دعا مگوانے کے لیے مجھے ابھی اسی فلائٹ سے واپس بھی جانا ہے تو اتنے مومن دل میں علی علی کر کے دعا مانگ لوگے تو مولا یقیناً انہیں شفاہ دے گا میرا ایمان ہے ہاں میں جاؤں تو انہیں مولا شفاہ یقیناً دے گا یہ درباری ایسا ہے خود بیمار ہوتے ہیں یہ خود بیمار ہوتے ہیں لیکن شفاہ مانگو تو دوسرے کو ضرور شفاہ دیتے ہیں سلامت رو بھئے سلامت رو مجھے کہا گیا تھا کہ میرے بھائی کی آنے تک بند کبلہ کئی دفعہ کربلا کا بیمار چالیس سال خون رویا شاباش 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 پورے چالیس سال خون رویا بابا میں نہ کروں تیرا میں پیدا ہی سی لیے ہوا ہوں جنہوں نے مسائب سنے ہیں مجھ سے وہ جانتے ہیں کہ مجھے کتنا عشق ہے سیکت الاسلام کے بیٹھ ہوئے پڑھ رہا ہوں اور یہ بھی روئیں گے میں بھی رونگا آپ بھی روئیں گے ایمان سے بتاؤ آنکھ میں زخم ہو آسو آ جائے آسو میں ہوتی ہے نمکینی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے چالیس سال خون رویا ہے سجاد چالیس سال جب وقت وفاد یہ شہادت قریب آیا سرکار باکر نے اپنے زانوں پہ سر رکھا کہتے ہیں بابا اب کیوں رو رہے ہو رو کے کہتے ہیں ایک حسرت ہے بابا کون سی حسرت کہا باکر ذرا سر جھکا باکر نے سر جھکایا زخمی ہوتوں سے باکر کی پیشانی چونکے سجاد کہتے ہیں باکر حسرت یہ ہے جتنا تیرے دادا حسین کو رونے کا حق تھا میں رو نہیں سکا جتنا تیرے دادا کو رونے کا حق تھا میں رو نہیں سکا میں بہت اپنے والد کی چونکہ بیماری کی شفاہ کے لیے دعا مانگ رہا ہوں اور اسی لیے جی چاہتا ہے مسائب میں ایسے پڑھوں کہ میں مر جاؤں مولا تیری زندگی دراز کرے جس انباز میں تُو سن رہا ہے سن نہیں سکے گا آگے مجھے علی کی عزت کی قسم کائنات میں سجاد جیسا میں نے نہ کوئی غیرت مند دیکھا نہ کوئی مظلوم دیکھا ابھی تم بیٹھے ہو یہ نوجوان بیٹھے ہیں کوئی ایک نوجوان مجھے بتا دے اس کے ساتھ اپردہ دار آ رہا ہوں اسی بازار سے کوئی کہہ دے یہ کون جا رہی ہے نوجوان لڑ پڑے گا اُلد پڑے گا پردہ دار ہو وہ بھی کائنات کا شریف مجھے علی کی عزت کی قسم تم تو روتے روتے تھک جاتے ہو بھائی عاشق جعفر صاحب سبیر شاہ صاحب ارنام اغزان غزان فر صاحب قبلہ دو لاغ میں پڑتا ہوں اللہ جانے کیسی کیسا میعار تھا سجاد کے سبر کا جب شام سے رخصت ہو کے مدینہ گیا ہے نا مدینہ گیا ہے مجھے علی کی عزت کی قسم بہت بڑی بات تھی شام سے زینب کا مدینہ جانا تمہارے بڑے بڑے عزیز دبائی چلے جاتے ہیں لندن چلے جاتے ہیں بیس بیس سال وہاں رہتے ہیں جب واپس آتے ہیں لینے جاتے ہو لاہور یا اسلام آباد کے ائرپورٹ پہ بیس سال کے بعد بھی اگر رشتہ دار جہاز سے نیچے اترے تو بھائی کہتا ہے وہ میرا بھائی آ رہا ہے بہن کہتی ہے وہ میری بہن آ رہی ہے دور سے پہچان لیتے ہو مجھے علی کی بیٹی کی چادر کی قسم اتنی غریب ہو گئی تھی ایک سال بعد آئی سگا بھائی حنیف محمد انفیہ کہتا ہے زعیفہ کہیں زینب کو دیکھا ہے بھولا بھائی کہیں زینب کو دیکھا ہے بی بی کہتی ہے حنیف پہچان محمد انفیہ میں زینب ہوں یہ تو یہ تو حال تھا اب کہتے ہو مسائب پڑھو اگر مسائب سنوگے تو کربلا کی مائیں ہیں عجیب سجاد تئیس سال کا مجھے علی کی عزت کی قسم جب مدینہ والے پوچھتے تھے نا سجاد سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی رو کے بیمار کہتا تھا شام 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 میں نے پڑھ لیا تو نے سن لیا سجاد کہتا تھا شام تیسری دفعہ سجاد شام کہتا بے ہوش ہو جاتا علی کی عزت کی قسم جب ہوش آتا لوگ پوچھتے مولا کربلا میں اتنے ظلم ہوئے تیرے بابا کے اتنے قاتل تھے اتنے ظلم ہوئے سجاد کہتا تھا ٹھیک ہے لیکن خون شام نے رولایا مولا کیسے کیسے اس وقت سجاد سوال کرتا تھا میرے بابا کے قاتل کتنے تھے کوئی کہتا ڈھائی لاکھ کوئی کہتا تین لاکھ سجاد موں پہ ماتم کر کے کہتا جب دمشق کی سرات پہ ہم پہنچے ہیں اس وقت میری پھوپی کے قاتل میری پھوپی کے قاتل تقریباً چھے لاکھ تھے کسی کے ہاتھ میں آگ تھی کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا کسی کے ہاتھ میں جلدی ہوئی لکڑیاں تھی آکے شبر کا ہاتھ چومتے کہتے انہی ہاتھوں سے محمد کے نوازے پہ چھری اور خزن چلایا تھا رو کے کہتا میں سجاد کہتا میں کہتا ہٹ جاؤ میری پھوپی آ رہی ہے اس وقت کہتے علی کی بیٹی کہاں ہے شمر اشارہ کرتا کوئی پتھر مارتا کوئی آگ مارتا جو جس کے جی میں آتا وہ پھیکتا سجاد کہتا اس وقت میری ماں رباب قیدیوں کی کتار سے نکلی دونوں ہاتھ بدل ہوئے تھے نکل کے اس نیزے کے قریب گئی جس پر میرے بابا حسین کا سرسوار تھا نیزے سے سٹک رہا کے میری ماں رباب نے کہا حسین میں سیدزادی نہیں تیری کنیز ہوں موجزہ دکھا میرے ہاتھ چھوٹ جائے سجاد قدر میں نے دیکھا نیزے کو حرکت ہوئی میری ماں کے ہاتھ چھوٹ گئے جدر میری ماں کے ہاتھ کھلے سجاد قدر میں نے دیکھا میری ماں رباب کبھی زینب کے سامنے کبھی کلسوم کے سامنے کبھی رکیہ کے سامنے کہتی یہ علی کی بیٹیاں ہیں انہیں نہ مارو یہ زہرہ کی بیٹیاں ہیں میں کنیز ہوں مجھے پتھر مارو سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو بھائی حوصلہ حوصلہ میرے بھائی میں دو لاز پڑھتا ہوں بھی راستی صرف دو لاز پڑھتا ہوں میرے زمیں چار مضمون لگائے گئے لیکن نہیں تیرہ تیری طبیعت جو ہاں ہے میں وہی مضمون پڑھوں گا حسین کی غربت کی قسم اگر رونے چاہتے ہو قدمہ بھائی میری تائید کرتے آنے جہاں میں ذرا بھی کم پڑھوں مجھے بتا دے آپ تاکہ میں صحیح صحیح پڑھتا جاؤ اور اگر رونے کا حسلہ ہے حضر میرے نوجوانوں جنہیں نعرے لگائے ہیں تمہارے دل میں اگر حسلہ ہے تو سیدوں سے میں اجازت لے کے دو لاز پڑھتا ہوں میرے لیے ہے بہت مشکل بہت مشکل ہے علی کی عزت کی قسم کسی نے شام کا بازار دیکھا ہے دیکھا ہے نا بہت سے ظاہر بیٹھو گئے میں کئی دفع گیا ہوں یہاں سے لے کے یہ سامنے جہاں دربار وقت کی اتنا ہے اتنے بازار میں نو لکھ کا حجوم درمیان میں علی کی بیٹیاں اس انداز میں بے غیرت نوجوان شام کے دھول کے بجاتے ہوئے قریب سے گزرتے علی کی بیٹی کہتی بارِ الہا تجھے واسطہ ہے مجھ زینب کا آج کے بعد کسی شریف زادی کو بازار نہ دیکھا کرو ماتم کرتے ہو ماتم کرتے ہو ماتم جہاں سے زیادہ کبلا دو منت جائے حصہ زیادہ نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے مجھے غریب شاباز میری بیٹی شاباز میری ماں رو جتنا رو سکتی ہے مجموع اپنا ہے وہ سکینہ تھی جہاں رو تھی زینب کا دین نہ رو شیبر تماشے مارے گا شاباز روتیا ہو جی سے رو نہ آئے شاید کر کے کوئی نہ روے روتیا میری ماں یہ روے نہ روے تم ضرور رو حوصلہ سبھلا سبھال لو نوجوان کو کوئی نہیں کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو ہونے دو جعفری صاحب مولا آپ کو بھی شفاہ دے میرے بابا خادم حسین شاہ کو بھی شفاہ دے لیکن دول آپ میں سے سن لو وہ سر پہ چادر رکھ کے شام کے وقت بی بی زینب کی چادر کو رونے والی بستورات مجھے غریب کی غربت کی قسم چار دفعہ بی بی زینب کو چادریں ملی ہے لیکن جب چادر ملتی تھی شیبر کہتا تھا نیزوں سے اتار لو نیزوں سے اتار لو اس میں سچاد کے اتار نہیں جھوڑنے دیتے کیوں چادریں لیتی ہے سلامت رہو روتے آؤ روتے آؤ روتے آؤ روتے آؤ مجھے ذکین ہے تم نہیں سن سکتے شادی چودہ سو پینتالیس میل چھتیس شہر بہتر بازار ایک سو چوالیس گلیا دو سو اٹھاسی موڑ بیٹھائی لاکھ بدماشوں کے حجوم میں ایک چادر مانگ دے مانگ دے آگئی شام میں آگئی بازار میں مرنی جاؤگے آگئی بازار میں عبور کرائی بازار اور سیدو میں نہیں پڑھ سکتا بازارے میں آگئے پڑھ نہیں سکتا یہی چھوڑ دیتا ہاں جی سننا چاہتا ہے آگئے سنے گا بازار عبور کرائے پہنچ گئے بابو سعاد پہ او میری ماں بابو سعاد ایک چورہہ ہے جس پہ چھے بازار ملتے ہیں چھے بازاروں کی چھے لاکھ کی خلقت کوئی ڈھول بجاتا ہے کوئی تعلیہ بجاتا ہے یہاں بی بی زینب اٹھارہ سید دادیا چپ کر کے چپ کر کے چپ کر کے پردو سن لوگے اس انداز میں کوئی سنے نہ سنے اس کی اپنی مرضی ہو میری ماں تم ضرور سنو اس انداز میں چپ کر کے زینب نے پندرہ آزانے اسی چوک میں سنی اے گبلہ تین دن تین راتے بہتر گھنٹے علی کی بیٹی چپ کر کے سنی اے گبلہ پکڑ لو کوئی نہیں کوئی نہیں میری ماں ہاں کیا کروں بس کروں بس کروں محمد کہتا ہے بس کر تو کہتا ہے بس نہ کر اگلا لب سن پندرہ آزانے تین راتے تین دن او میری ماں اب یہ سنے یا نہ سنے تین دن تین راتے بہتر گھنٹے علی کی بیٹیاں کھڑے کھڑے جب آدھی رات گزری تیسرے دن جب آدھی رات گزری یزید کے دربار کا دروازہ کھلا آپ کو سنے یا نہ سنے مجھے علی کا واسطہ مجھے معاف کر دینا بی بیو تم بھی معاف کر دینا جزید کے دربار کے دروازہ کھنا زینب نے دیکھا کلسوم نے دیکھا زجر ابن قیس ملہون زجر ابن قیس اس کے ہاتھ میں حسین کا سر ہے وہاں سے نکلا کبھی سر کو اس طرف کبھی سر کو اس طرف کبھی سر کو اس طرف کرتا ہوا یہ آگے پڑھا آواز آئی آواز آئی زینب کی او حسین مظلوم میں نے پہلے کہا پہلے کہا جی 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 کہ میں آگر میں غلط پڑھوں زینب میری شفاہت لگرے کبھی سر کو یہ اچھالتا تھا کبھی یہ نہیں اچھالتا تھا کہ دادا لے آؤ زینب کی سر چین موسیقی